بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ریاض نصیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کبوتر پرواز کر کے جب واپس آتا ہے تو اس کی سنبھال کیسے کی جائے اس ویڈیو میں آج میں اس بارے میں جو بات کروں گا کہ کبوتر کی واپسی جب ہوتی ہے شام کو چار پانچ یا چھ بجے جب وہ واپس آتا ہے تو کبوتر کی سنبھال کیسے کی جائے اس کو کیسے سنبھال آجاتا ہے اس کو کیا دیا جاتا ہے تو اس سے پہلے جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کی ان سے گزارش ہے سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اس چینل میں آپ کو تمام جانور پرندوں کی ویڈیوز ملیں گی ان کی بیماری کے حوالے سے ان کے رینسین کے حوالے سے ان کے ماحول کے حوالے سے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تو کبوتر کی جب واپسی ہوتی ہے چار بجے پانچ بجے تو سب سے پہلے آپ نے ان کو کیا دینا ہے چار چیزیں ہیں جو آپ نے مکس کر کے ایک گولی بنا کے آپ نے ان کو دینی ہے سب سے پہلے آپ نے میں آپ کو دو کبوتروں کی خوراک کے بارے میں بتاؤں گا دو کبوتروں کی خوراک جو بنتی ہے اس حوالے سے آپ کو اس طرح آپ کو گائیڈ کروں گا آپ نے پانچ بادام لے لینے ہیں پانچ بادام لے کے آپ نے اس میں تھوڑا سا آپ نے دودھ ڈال لینا اور اس کو بگو دینا ہے رات پورا وہ آپ نے بگو کے رکھنا ہے باداموں کو اس کے ساتھ آپ نے ایک الائچی لے لینی ہے الائچی یہ ایک اور تھوڑا سا دیسی گی تھوڑا سا تھوڑا سا دیسی گی لے لینا آپ نے اور بادام کو آپ نے کوٹنا ہے دوڑی ڈنڈا میں اچھے طریقے سے آپ نے کوٹنا ہے لیکن اس میں سب سے پہلے آپ نے الائچی کو کوٹنا ہے اچھے طریقے سے الائچی کو کوٹ کے پھر اس میں بادام ڈالنے ہیں باداموں کو اچھا سا کوٹ کے بہترین زبردست بلکل میش کرنا ہے آپ نے اس میں سے چھلکا اتار کے اور پھر آپ نے اس کو ایک وہ آپ کو بلکل الائچی اور بادام جو مکس ہو جائیں گے اور پھر آپ نے اس میں تھوڑا سا جو دیسی گی ہے وہ آپ نے ڈال دینا ہے وہ آپ نے ڈال دینا ہے اور پھر آپ نے اس کی گولیاں تیار کرنی ہے گولیاں تھوڑی سی بڑے سائز میں ہونی چاہیے اور گولی تیار کرنی ہے آپ نے اور وہ آپ نے کبوتر کو دینی ہے جتنی گولیاں بنیں گے ان کو تقسیم کر لیں اور دو کبوتروں پہ وہ گولیاں تقسیم کر دیں جب کبوتر واپس آئے گا تو پھر آپ نے ان کو وہ گولیاں دینی ہے دیسی گی ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کبوتر واپس آتا ہے تو وہ اس کا گلہ وغیرہ سب کچھ خوشک ہویا ہوتا اندر سے بلکل وہ خوشک ہوتا ہے جب آپ دیسی گی اور یہ بادام وغیرہ ڈالیں گے اور الائچی ڈالیں گے تو اس کا گلہ جو آنا وہ تر ہو جائے گا اور اس سے وہ کمزور بھی نہیں ہوگا اس کی پرواز میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا اور وہ کمزور بھی نہیں ہوگا اور دوسرا بات یہ ہے کہ اس کو سوکڑا وغیرہ بھی نہیں لگے گا یہ گولی دینی ہے آپ نے وہ جو بچہ ہوا دودھ ہوگا جس میں آپ نے بادام بگوئے ہوں گے وہ بچہ تھوڑا سا بچہ ہوگا دودھ تھوڑا سا ہی ہوتا ہے وہ آپ نے روئی میں ڈالنا مطلب اس میں روئی بھگونی ہے تو وہ روئی اس کو دودھ کو جس کر لے گی اور پھر وہ آپ نے کترے ڈال دینے ہیں اس کے موہ میں دس پندرہ کترے آپ نے جب آپ گولی دیں گے اوپر سے وہ دس پندرہ کترے آپ نے وہ ڈراؤپر ایک ڈراؤپر ہی سمجھیں اس کو روئی ایک ڈراؤپر کے طور پر کام کرے گی اور وہ آپ نے اس کے موہ میں پندرہ سے دس پندرہ کترے آپ نے وہ دودھ جو ہے نا وہ آپ نے اس کے موہ میں ڈراؤپر کے ذریعے ڈال دینے ہیں تو اسے اس کی جو خوشک ہوا ہوگا اندر جو جتنا بھی خوشک ہوا گا وہ سارا تار ہو جائے گا اور اس کی صحت بیچی رہے گی اور پرواز اس کی بہتر رہے گی اور وہ نیکس اگلے دن کے لیے بھی وہ تیار ہو جائے گا کبوتر کو جو ہے نا وہ پرواز کے بعد 36 گھنٹے کے لیے ریسٹ دینی چاہیے یہ سب سے بہتر ہوتا ہے پتہ نہیں آج کل کیسی بازیاں لگاتے ہیں لوگ کے روز کبوتر اڑاتے ہیں تو اگر آپ سنبھال سکتے ہیں تو پھر تو آپ لگائیں اگر نہیں سنبھال سکتے ہیں تو وہ کبوتر جو ہے نا آپ کا خراب ہوگا اور گر جائے گا روز اگر وہ اس کو اڑائیں گے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ٹاول لے لینا ہے ٹاول پہ آپ نے ہلکا سا پانی ڈال کے ایک چھوٹا سا پنجرہ لینا ہے آپ نے اور جو آپ کے کبوتر واپس آئیں گے آپ نے رات کو یہ گولی دے کے دودھ ڈال کے اس کے بعد آپ نے اس پنجرے میں آپ نے چھوڑنا ہے جہاں پہ ٹاول ہوگا اس سے کیا ہوگا کبوتر اپنے آپ کو ایک فریش محسوس کرے گا جب آپ گلے ٹاول پہ چھوڑیں گے اس کو تھوڑا سا گلہ ٹاول کر لیں اور ایک سائٹ سے تھوڑا سا سوکہ رہنے دیں تو اس طرح وہ ریلیکس ہوگا اور اپنے آپ کو جو اینہ وہ ریلیکس فیل کرے گا تو رات آپ اس جگہ پہ آپ نے اپنے کبوتر کو جو اینہ رکھنا ہے تو اس طرح آپ کی کبوتر کی صحت بھی زبردست رہے گی اور پرواز میں بھی کمین ہی آئے گی اور جو اینہ وہ اگلے دن کے لیے بھی تیار ہوگا اور اس کا جو خوشک پانے اندر سے وہ بھی ختم ہو جائے گا تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ حافظ